میرے پریہ مطر آپ سبی کو میرا نمشکار آج میں ایک وشش وشش پر بات کروں گا جو ہمارے ساتھ میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ گھٹیت ہوتی ہوگی میرے ساتھ پچھلے سالوں میں ہوا لیکن نبی پربو مجھے سکھارا اس بارے میں اور وہ ہے کہ ہم اپنے شبدوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں کس پرکار سے ہم اپنے شبدوں کو ورڈز کو یا اپنے جیب کو کیسے استعمال کرتے ہیں آپ کو پتہ ہو رہا شاید کہ جیب جو ہے ایک ایسا انگ ہے جو کمیونکیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ وارتہ لاپ کرنے میں بات چیت کرنے میں ایک دوسرے کو گصہ دلانے میں اور ایک دوسرے سے پریم کرنے میں بہت سہائق ہوتا اور اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ جیب ایک ایسا انگ ہے جو آشش کا سروت بھی بن سکتا ہے اور کبھی کبھی شراب کا بھی سروت بن سکتا ہے جیب ایک ایسا انگ ہے جس میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ایک زبردست لہلہاتی ہوئی یہ آرگن ہے ہمارے شریر کا انگ ہے جو کئیوں کے لیے ناش کا کارن بھی بن جاتی ہے اور کئیوں کے لیے آشش کا بھی کارن بن جاتی ہے اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں اور ادھگ بات کروں میں چاہتا ہوں کہ میں پرمیشن کے وچن کو پڑھوں اور پرمیشن کے وچن کے آدھار پر اس کے بارے میں بات ہم کریں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے یاکوب کی پتری اس کا تیسرا دیا ہے اور پہلے پت سے بارہ پت میں آپ کے لیے پڑھوں گا اور دھیان سے سنیے اور پرمیشن اس پر اپنا پرکاش ہم پر آپ پر مجھ پر ڈالے یہاں لکھا ہوا ہے ہے میرے بھائیوں تم میں سے بہت عبدیشک نہ بنیں کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم عبدیشکوں کا اور بھی سکتی سے نیائے کیا جائے گا اس لیے کہ ہم سب بہت بار چوک جاتے ہیں جو کوئی وچن میں نہیں چوکتا وہی تو صد منوش ہے اور ساری دے پر بھی لگام لگا سکتا ہے جب ہم اپنے وش میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے موں میں لگام لگاتے ہیں تو ہم اس کی ساری دے کو بھی فیر سکتے ہیں دیکھو جہاں آج بھی یا دیپی ایسے بڑے ہوتے ہیں اور پرچند وائیو سے چلائے جاتے ہیں تو ابھی ایک چھوٹی سی پتوار کے دوارا مانجی کے اچھا کے انسار گھومائے جاتے ہیں ویسے ہی جیب بھی ایک چھوٹا سا انگ ہے اور بڑی بڑی ڈینگیں مارتی ہیں دیکھو کیسے تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے ون میں آگ لگ جاتی ہے جیب بھی ایک آگ ہے جیب ہمارے انگوں میں ادھرم کا ایک لوک ہے اور ساری دے پر کلنک لگاتی ہے اور بھوچکر میں آگ لگا دیتی ہے اور نرک کون کی آگ سے جلتی رہتی ہے کیونکہ ہر پرکار کے ون پشو پکچی اور رینگنے والے جنتو اور جلچر جو جلچر تو منوش جاتی کے وش میں ہو سکتے ہیں اور ہو بھی گئے ہیں پر جیب کو منوش میں سے کوئی وش میں نہیں کر سکتا وہ ایک ایسی بھلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں وہ پران ناشک وشت سے بھری پڑی ہے اسی سے ہم پربو اور پٹا کے ستوتی کرتے ہیں اور اسی سے منوشیوں کو جو پرمیشور کے سوروپ میں اتپن ہوئے ہیں شراب بھی دیتے ہیں ایک ہی موہ سے دھنیواد اور شراب دونوں نکلتے ہیں اے میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا سوتے کے ایک ہی موہ سے میٹھا اور کھارا جل دونوں نکلتے ہیں اے میرے بھائیوں کیا انجیر کے پیڑ میں جیتون یا داک کی لطا میں انجیر لگ سکتے ہیں ویسے ہی کھارے پانی سے کھارے سوتے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا جیب یہ پرمیشور کا وچن بلکل صاف ریتی سے بتاتا ہے کہ آپ کو اور مجھ کو اپنے جیب کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کبھی کبھی اس جیب کا ہم غلط پریوک کرتے ہیں اور استعمال کر کے غلط استعمال کر کے ہم پاپ کے گھڑے میں گر جاتے ہیں میرے ساتھ کئی بارہ ایسا ہوا اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو یا پاسیبیلٹیز کا سمبھاؤنا ہے اب جیسے ہم نے آپ کے سامنے پڑھا کہ آپ نے آج کل تو بہت کم دکھائی دیتے ہیں گھوڑے ہمارے سمیں میں تو ٹاؤں ہوا کرتا تھا شاید ابھی بھی پرانے جگہوں میں ٹاؤں گے چلتے ہوں گے جس میں کی گھوڑا اور پیچھے گاڑی رہتی تھے ہم بولتے تھے گھوڑا گاڑی اب گھوڑا گاڑی کا جو چالک ہے جو اس کو چلاتا ہے اس کے ہاتھ میں کیا رہتی ہے ایک رسی رہتی ہے اور وہ رسی گھوڑے کے ناک میں سے نکل کر کے پھر چالک کے ہاتھ میں رہتی ہے اب جس طرح سے وہ چاہے جو چالک ہے گھوڑے کا وہ اگر وہ دائنی طرف مرنا مانگے تو دائنی طرف اس کو کرے گا بائنی طرف مرنا مانگے گا تو بائنی طرف مرنا مرے گا ہے نا ٹھیک جیب بھی اسی ہی پرکار کی ہے لگام لگانے کی آف شکتا ہے جب ہم اپنے وش میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے موں میں لگام لگاتے ہیں تو ہم ان کی ساری دے کو بھی پھیر سکتے ہیں اور جہاج آج کل تو جہاج کیر ان میں موٹر لگے ہوتے ہیں لیکن یہ پرانے سمیہ کی بات ہے کہ پتوار سے بڑے بڑے وائیو سے چلتے تھے لیکن ایک چھوٹی سی پتوار جہاج کو موڑ سکتی تھی روک سکتی تھی جو بھی ڈریکشن جانا ہے جا سکتی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے مطروں کہ جو ورڈز ہیں شبد ہیں وہ بہت مہتوپورن ہیں کیا شبد ہم بولتے ہیں کیسے بولتے ہیں کس ٹون میں بولتے ہیں وہ بہت ایمپورٹنٹ بات یہاں پر ہوتی ہے کچھ اور پتو کو ہم پڑھیں گے مطی رچی سو سماچار اور اس کا باروان ادھیا ہے مطی اس کا باروان ادھیا ہے اور چوتیس اور پینتیس پن کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے وشیش کر کے یہ جو باتیں ہمارے دل سے آتی ہیں یہ جو مو پہ آتی ہیں وہ ہمارے دل سے نکلتی ہے ہمارے ہردہ سے آتی ہے ہمارے اندر بھرا رہتا اور یہی پر پرویش مسیح کہتے ہیں ہی ساپ کے بچوں تم برے ہو کر کیسے اچھی باتیں کہہ سکتے ہو کیونکہ جو من میں بھرا ہے وہی مو پر آتا ہے بھلا منوشی من کے بھلے بھندار سے بھلی باتیں نکالتا ہے اور برا منوشی برے بھندار سے بری باتیں نکالتا ہے ہے نا اور لکھا ہوا ہے پیچھتیس پد میں بھی لکھا ہوا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو جو نکمی باتیں منوشی کہیں گے نیائے کے دن ہر ایک بات کا لیکھا دیں گے کیونکہ تو اپنی باتوں کے قارن نردوش اور اپنی باتوں ہی کے قارن دوشی ٹھہرائے جائے گا کتنا زبردست یہاں پر پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ ہمارے باتوں کے دورہ کس پرکار کی باتیں ہم اپنے جیو سے نکالتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جیو کو کنٹرول میں رکھیں اس کو نیانتر میں رکھیں اور وہ کیسے کریں گے میں ابھی آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ ہم کیسے اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ایک اور پد میں اور بھی کئی پد میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جو ہمارے شبد نکلتے ہیں مو سے وہ ہمارے ہردے کی ہمارے من کی بھاونہ سے آتے ہیں اب ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کی بھاونہ میری بھاونہ کس پرکار کیا پویتر آتما کی بھاونہ ہے بدلہ لینے کی بھاونہ ہے دویش کی بھاونہ ہے لالچ کی بھاونہ ہے گھمنٹ کی بھاونہ ہے پویتر آتما کے نیانتر کے ساتھ اس کی بھاونہ ہے وہ اس پر نربھر کرتا ہے کہ ہم کس کے چلائے چلتے ہیں ہم اپنی جیب کو اچھی باتوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی جیب کو بری باتوں کے لئے بھی بری لوگ کو بری لوگ بری باتیں بولنے کر کے لوگ کو الٹی سیدھی باتیں بول نہ مانگتے ہیں ہے نا تو یہ دونوں ہیں اس میں جیب کے پاس اتنی سامرت ہے کہ وہ ایک کو ہرٹ کر دے دوسرے کو آشش دے اور ہم پرشن یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنے جیب کو کس پرکار استعمال کریں میں آپ کے لئے پڑھوں گا وشیش کر کے نیتی وچن اس کا اٹھارہ ادھیائے اور چار پد نیتی وچن اس کا اٹھارہ ادھیائے چار پد کیا لکھا ہوا ہے منوشے کے موکے وچن گہرہ جل وا امڑنے والے ندی وا بدھی کے سوتے ہوتے ہیں بدھی کے سوتے ہوتے ہیں امڑنے والے ندی یا بدھی کے سوتے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھوں گا نیتی وچن اس کا تیرمہ ادھیائے اور اس کا دوسرا پد کیا لکھا ہوا ہے سجن اپنی باتوں کے کارن اتم بستو کھانے پاتا ہے پرنتو وشواز گھاتی لوگوں کا پیٹ اپا دروز ہی بھرا رہتا ہے جو اپنی موہ کی چوکسی کرتا ہے سنے صاحب جو اپنے موہ کی چوکسی کرتا ہے وہ اپنے پرانڈ کی رکشہ کرتا ہے پرنتو جو گال بجاتا اس کا وناش ہو جائے گا تو یہ موہ کی بات ہے شپنوں کی بات ہے جیب کی بات ہے کہ آج ہم اپنے جیب کو کس پرکار استعمال کرتے ہیں اسی جیب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسی جیب سے ہم کیا کرتے ہیں گالیاں بکتے ہیں ادھارن کے روپ میں آپ اگر جائیں بس میں ادھر ادھر لوگ کے بیچ میں تو ہر ہر سینٹنس کے بات ہر واق کے بات کیا ہے ایک ماں بہن کی گالی آپ نوٹ کریے کیونکہ ان کا من میں بھرا ہوا ہے ایسا بھرا ہوا ہے اولٹی سیدھی باتیں ماں باپ کی گالی اور آپ دیکھ لیجئے یہ وہی ہے جو دھوکہ دینے والا جیب ہے دھوکہ دیتا ہے لائنگ جھوٹ بولنے والا میں آپ کے لئے پڑھوں نیتی بچین اس کا باروان دھیائے اور بائیس پد کیا لکھا ہوا ہے دھیان سے سنیے جب میں پرمیشور کا بچین آپ کے لئے پڑھتا ہوں نیتی بچین اس کا باروان دھیائے بائیس پد جھوٹوں سے یہوہا کو گھرنا آتی ہے جھوٹوں سے یہوہا کو گھرنا آتی ہے پرمتو جو بشواس سے کام کرتے ہیں ان سے وہ پرسند رہتا ہے لائنگ لپس جھوٹ بولنے والے جیب اونٹ جھوٹ بولنے والے اونٹ جیب اونٹ یہ سب ایک ہی چیز ہے یہ ایسا ایک فائر ہے ایک ایسا آگ ہے جو جنگل میں آگ لگا سکتی ہے ایک ایسا آگ ہے جو ہمارے بھائی اور بہنوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر سکتی ہے ہے نا اور یہ بات جو ہم دیکھتے ہیں یہ وہی جیب ہے جو ہمارے جیون کو تو ناش کرتی کرتی ہے ساتھ میں دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی ناش کر دیتی ہے جی ہاں اب آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کھارے سوتے سے کیا نکلے گا کھارا پانی نکلے گا میٹھے سوتے سے کیا پل نکلے گا میٹھا پانی نکلے گا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اسی جیب کی وجہ سے ہم اپنے بھائی کو مارتے ہیں اپنے بھائی کو کاٹتے ہیں کیسے کاٹتے ہیں ایک جھوٹی باتیں دوسروں کے اس کے بارے میں بولنے کی دعا جس کو ہم بولتے ہیں کانہ فوسی انگلیس میں بولتے ہیں گاصپ کانہ فوسی اور اسی کانہ فوسی کے وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو کاٹتے ہیں چھوٹی جھوٹی باتیں ان کے ویروت میں کہتے ہیں اور پرمیشر کو یہ بلکل پسند نہیں ہے یہ اس پرکار کی چگلی اس پرکار کے جھوٹے جو بات کرتے ہیں اپنے جیب سے یہ اچھے اچھے فرنس کو سپریٹ کر دیتی ہے نیتی بچن اس کا سولوہ آدھیا میں آپ کے لئے پڑھوں گا سولوہ آدھیا کا 28 پت آپ دھیان سے سنیے نیتی بچن اس کا سولوہ آدھیا 28 پت تیڑھا منوش بہت جھگڑے کو اٹھاتا ہے جھگڑا کیسے کرتے ہیں بول چال کے اور کانا فوسی کرنے والا پرم مطروں میں بھی فوٹ کرا دیتا ہے آگ لگ جاتی اس کے بچنوں سے ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہے 27 پت بھی لکھا ہوا ہے نیتی بچن ادھرمی منوش برائی کی یکتی نکالتا ہے اور اس کے بچنوں سے کیا لگ جاتی ہے آگ لگ جاتی ہے کیا آپ کو اور مجھ کو پرمیشور نے اسی لیے بچایا کہ ہم دوسروں کے بیچ میں دیوار کھڑی کڑے ہمارے اور بیچ میں میں اپنے بیچ میں اور پرمیشور کے بیچ میں دیوار کھڑی کڑے میں اور اپنے دوست یا بھائی بہن کے بیچ میں دیوار کھڑی کھڑی کڑے میرے مطروں ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہے کہ ہم اپنے جیب کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور یہ بھائیوں کے بیچ میں disturbance پیدا کر دیاتا ہے کانہ فوسی جو سب سے بڑا ایک پاپ اگر کہیں آگ اگر ہم کہیں ہے نا بولتے نا آج 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 میں اس کے بارے بتا تو معلوم وہ ایسا و ایسا ہے ایسا منوشہ ایسا ہاں بلکل بھی نہیں یہ غلط استعمال ہے ہمارے جیب کا اور یہ misuse of tongue الٹی سیدھی باتیں چگلی کرنا جھگڑے والی بات کرنا گالی دینا دھوکہ دینا آپ ہی بتائیے کیا یہ ہمارے جیون میں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ سنسار کے لوگ کرتے ہیں یہ سنسار کی اپنی کلچر ہیں ان کی سنسکرتی ہوگی الٹی سیدھی باتیں بولنا جوڑ جوڑ سے بولنا میں ایک جگہ پہ کام کر رہا تھا کرتا تھا اور وہاں پر جو وہاں کا گارڈنر تھا اس نے مجھ سے کہا کہ سر یہ جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں یہ تو بڑے بھاری سنستہ ہے اور بڑے بڑے ٹیچنگ دیتے ہیں لیکن ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں آتی وہ میرے سے بولا اس نے پتہ نہیں وہ میرے بارے میں بولا یا کس کے بارے میں بولا مجھے نہیں پتہ لیکن یہ دیکھیں یہ گواہی ہے کیا یہی گواہی ہم نے آنے جاتیوں کے بیچ میں بلکل بھی نہیں سو میرے مطروں ہم اپنی جیب کو بہت سہن شیلتہ سے پرمیشور کی آتما میں ہو کر کے اسے استعمال کریں اب آئیے ہم جیب کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں سکار آتمک روپ سے ہم نے نکار آتمک روپ سے تو دیکھ لیا ہم اسے سکار آتمک روپ سے کیسے بن سکتے ہیں ہم کیسے جیون کا سروت دوسروں کے لئے آشش کا قارن بن سکتے ہیں پہلی بات آپ ضرور اگر آپ کے پاس اگر میں نہیں بولنا ہوں کہ آپ کے پاس ہوگا لیکن اگر آپ کی یہ کمی ہے کہ آپ دھیرے دھیرے دوسروں کے بارے میں کانہ فوسی کرتے ہیں اور کیونکہ میرے پاس یہ سمجھ جاتی اور میں نے یہ بات سیکھی اپنے جیون میں تو جب بھی ایسی بات آتی ہے تو پہلے تو پویتر آتمہ سے بنتی کریں کہ پویتر آتمہ آپ کے جیون کو کنٹرول میں کریں کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کے لئے پڑھوں گا ایفیسیوں پانچ اٹھارہ آپ جانتے بھی ہوں گے لیکن پھر بھی میں پڑھوں گا ایفیسیوں اس کا پانچ واد دیا ہے اٹھارہ پت کیا لکھا ہوا ہے داکھرس سے متوالے مت بنو کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے لچپن ہوتا ہے پرپویتر آتمہ سے پریپونڈ یا نینتریت ہوتے جاؤ اور آپس میں بھجن ستوتیگان اور آتمی گیت گایا کرو اور اپنے اپنے من میں پربو کے سامنے گاتے اور ستوتی کرتے رہو سو پہلی بات یہ ہے کی میرا جو وقتتو ہے میری جو منصہ ہے میری جو مانسکتہ ہے میرا جو دل ہے میرا جو ہردہ ہے وہ پویتر آتمہ سے اوت پروت ہو جائے پویتر آتمہ میں بھیگ جائے پویتر آتمہ میرے موں کو کنٹرول میں کر رہے میری جیب کو کنٹرول میں کر لے تاکہ میں ایسے شبد بہنوں دوسروں سے جو ان کے لیے آشش کا قارن ٹھہرے پہلی بات تو یہ ہم کریں اب آپ ہی مجھے بتائیے میں اگر باہر جا کر کرسنگ یا شراب دینے والی الٹی سی بادیں بولنوں اور گھر چرچ میں آ کر پربو کی مہمہ کروں کیا یہ دونوں میل کھاتا ہے آپ بولنے گے بلکل میل نہیں کھاتا سا تو آئیے ہم وہ باتوں کو چھوڑ کر جو گندی ہے گندی جیب ہے گردی زبان ہے جھوٹی زبان ہے جھوٹ بولنے کی جو آتا تو اس کو نکال کر کے پویتر آتما میں ہم اپنے مو کو استعمال کریں اور اس کے بعد جب ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا پرمیشور ہماری اس میں کیا کرے گا اگوائی کرے گا ایک اور چیز ہے میں پڑھوں گا رومیو اور اس کا چھٹوان دھیائے تیرما پد رومیو اس کا چھٹوان دھیائے اور تیرا پد کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کے لئے پڑھنا مانگتا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے اور نہ اپنے انگوں کو سنیے ساں اور نہ اپنے انگوں کو ادھرم کے ہتھیار ہونے کے لئے پاپ کو سوپ پر اپنے آپ کو مرے ہوئوں میں سے جی اٹھا ہوا جان کر پرمیشور کو سوپ اور اپنے انگوں کو دھارمکتا کے ہتھیار ہونے کے لئے پرمیشور کو سوپ اور اس انگ وہ انگ جو ہمیں سوپ نہ ہے وہ کیا ہے ہماری جیب ہم پرارتنا کریں پربو میں اپنی جیب تیرے ہاتھ میں سوپتا ہوں میں اپنی جیب تیرے ہاتھ میں سوپتا ہوں میرے جیب کو کنٹرول میں لے لے اور جب ہم ایسی پرارتنا کریں گے اور پوٹراتما ہمارے ججیب کو لے گا ضرور ہے کہ ہم میٹھی بات پرمیشور کی بات دوسروں کے سامنے کر سکیں گے ایک تو یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے لوگ گاسپ کرتے ہیں میں نے جیسے شروعات میں کہا کانا فوسی ہے نا تو کانا فوسی اگر آپ کی کرنے کی عادت ہوگی یا پاس میں ہوگی میرے تو تھی لیکن پرمیشور میری اگوائی کر رہا ہے تو جیسے ہی کانا فوسی کا ایک اندر سے آتا ہے نا اس کے بارے میں بول اس کے بارے میں بول ہاں بتا دے اس کو تو اس کے بولنے سے نا تو خود بڑا دھرمی دکھائی دے گا جیسی من میں بات آتی ہے ایک دم سے پرارتنا کریں پربو شیطان میرے دل میں بار ڈال رہا ہے میں بھنتی کرتا ہوں شیطان کی اس بات کو کانا فوسی والی بات کو میرے دماغ سے نکال دیں ییشو کے نام میں میں مانگتا ہوں آمین ایسا پرارتنا کریں اور اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے کانا فوسی کرنے کے لئے ارے بھائی صاحب ارے بہن آپ نے سنا اس کے فلانے فلانے کے بارے میں کوئی بھی آتا آپ کے پاس اس سے بولیے بھائی بہن پلیز آپ دوسروں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں جو یہاں پر اپس دیتے نہیں ہیں آپ اپنے بارے میں بات کریں کیا میں آپ کے لئے پرارتنا کروں جب آپ اس پرکار سے اس کو پرتی اتر دیں گے تو وہ تھوڑا سہم جائے گا میں نے یہ کیا ایسا اس لئے میں بتا رہا ہوں ایک دم سے وہ رک جائے گا اور دیکھیں گے کہ آپ سچ مچ میں دوسروں کے بھی سائطہ کر رہے ہیں کہ کانا فوسی نہ کریں اپنے انگوں کو پربویشو مسی کے کروس پر چڑھا دو جیسے کہ ہم مر گئے ہیں ایک دوسرے کے لئے مطلب ہمارا انگ جو ہے وہ مر گیا ہے اب جو جیویت ہے وہ پربو کے لئے جیویت ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کے لئے پڑھوں گا جیمز یاکوب کی پتری اس کا پہلا ادھیا ہے یاکوب اس کا پہلا ادھیا ہے اور انیس پر بہت اچھا لکھا ہے میرے لئے اور ہم سبوں کے لئے ہی پریوں یہ بات تم جان لو کہ ہر ایک منوشی سننے کے لئے تطپر سنے صاحب سننے کے لئے تطپر اور بولنے میں دھیرا اور کرود میں دھیما ہو کتنا اچھا لکھا ہے سننے کے لئے ایک دم تطپر سنے سنیے تیار رہی ہے سننے کے لئے اور بولنے کے لئے جب صحیح سمائے آئے ایک دم سے مت بولیے ایک دم سے اپنی بات مت ڈب بار لیے چپ چاپ ہو جائے جب سب چپ ہو جائے اور پہترات مہ گوائی کرتا ہے تو بڑے دھیرے سے بولیے اور بولنے بھی کیسے یہ بھی سنیے یہ صرف نہیں کہ شبد ہم کیا بول رہے ہیں لیکن شبد ہم کس ٹون سے کس بھاونہ سے بول رہے ہیں وہ بھی امپورٹن ہے ادھارن کی روپ میں اگر مجھے پانی چاہیے اور میرا کوئی نوکا رہا ہے میں اسے بولا اے سونو پانی لانا گرہ سونو کو سونو من میں سوچے گا یہ باس تو ہے آگیا دیرہ لیکن اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے لیکن اگر میں اسی بات کو ایسے بولنوں بڑی پیاس لگی ہے پانی مل جاتا تو مزہ آ جاتا تو وہ سوچے گا یار دیکھو کتنے پیار سے بول رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے نہ صرف آپ کیا بولتے ہیں لیکن کس ٹون میں کس بھاونہ میں بولتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے اور ہماری بھاونہ پرمیشور کے پریم سے اوتھ پروتھ ہو کر کے ہونا چاہیے ہے نا پھر ہم دیکھیں کہ کیسے ہم اپنے جیب کو کنٹرول میں کریں اور بھی بات ہے جب بھی آپ بولیں تو بلکل سچ بولیں سچ کے علاوہ کچھ نہ بولیں اور آپ کا آنسر جو ہو کام ہو دھیما ہو میں آپ کے لئے پڑھوں گا لکھا ہوا ہے پرمیشور کے وچن میں نیتی وچن اس کا پندرمہ ادھیائے پہلا پد نیتی وچن اس کا پندرمہ ادھیائے پہلا پد کیا کومل اتر سننے سے جل جلہہت تھنڈی ہوتی ہے پرانتو کٹو وچن سے کرو دھدک اٹھتا ہے سنیزام یہ بدھیمان پروش پروش لکھ رہا ہے کومل اتر سننے سے دھیما پیار سے اتر سننے سے جل جلہہت کیا ہوتی تھنڈی ہوتی ہے پرانتو کٹو وچن سے کرو دھدک اٹھتا ہے تو ہمیں بڑے سوفٹ آنسر کوملتہ سے کسی سے بات کرنا ہے پریم کے ساتھ بات کرنا ہے ہے نا تب تو بات بنتی یہ اور بھی لکھا ہوا ہے پندرمہ کا چار ادھیا چاروہ پد میں بھی لکھا ہوا ہے شانتی دینے والی بات جیون ورکش ہے یہی نیتی وچن پندرہ چار شانتی دینے والی بات کیا ہے جیون کا ورکش ہے پرانتو اُلٹ فیر کی بات سے آتما کیا ہوتی ہے دکھت ہوتی ہے صحیح بات ہے کی نہیں تو آئیے ہم جو بشواسی ہیں اپنے آپ کو پرمیشور کے ہاتھ میں سوپے اور پرمیشور سے بنتی کریں کہ پرمیشور ہمیں ایسی بدھی دے کی ہم اپنے شبدوں کے دوارہ دوسروں کو آششت کریں ہے نا دوسروں کو کڑواہٹ نہ دلائیں کرود نہ دلائیں جبردست سے اس کا آئے نہیں گلت چیزوں کے لئے نہیں پریم سے ایک دوسرے کی سہلیں ایک دوسرے کو شباہ کریں اور دویش کی بھاونہ نہ کریں اور یہ پرارتنا آپ کریں کہ جو پرمیشور کا وچن یہاں پر آتا ہے میں آپ کے لئے پڑھوں گا بھجن سہیتہ اس کا 49 اور پہلا پد بھجن سہیتہ اس کا 49 ادھیا ہے اور پہلا پد کیا لکھا ہوا ہے میں نے کہا میں اپنے چال چلن میں چوکسی کروں گا تاکی میری جیب سے پاپ نہ ہو جب تک دشت میرے سامنے ہے تب تک میں لگام لگائے اپنا موں بند کیے رہوں گا کتنا بڑے ہر لکھا ہے جی ہاں اور اس میں پرمیشور آپ کی سہیتہ کرے گا پرمیشور آپ کی سہیتہ من تو بولے بول دے اس کو سنا دے اس کو بھی پتہ پڑ جائے کہ تو کون ہے یہ من کی بات یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے نہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پرمیشور آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے دوسرے لوگ سوچتے رہے سوچتے رہے پرمیشور آپ کے بارے میں آپ کے وچار کیا ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے سو اپنے جیون سے اپنے جیب سے دوسروں کے لیے موت کا کارا نہ بنے لیکن جیون کا ورکش بنے جیون دائک فل آپ دے سکیں گے تب ہی تو ہم اپنے اوٹ کی رکشہ کر سکیں گے جیب کی رکشہ کر سکیں گے ابھی میں آپ کے سامنے کیا استعمال کرنا ہوں جیب استعمال کرنا ہوں پرمیشور کا وچن دے کر کے لیکن مجھے یہ دیان رکھنا ہے کہ جب اور لوگوں سے ملاقات ہوتی ادھر ادھر تو میری جیب پرمیشور کے وچن سے ہی بھری رہے اور اگر کبھی کچھ ایسی انبن والی بات بھی ہوتی پھر بھی مجھے بڑے سہنشیلتہ کے ساتھ پریم کے ساتھ بات کرنا ہے تاکہ میرا وچن انگرہت ہو سوچے گا ہاں بھائی بات کرنے میں مزہ آ گیا ہے نا تو اس لئے میرے مطروں آئیے آج ہم اپنی جیب کو آنے والے سمیں میں ہم اپنی جیب کو پرمیشور کے ہاتھ میں سوپے اور اس انگ کو اس جیب کو ہم پرمیشور کی آتما کے دوارہ استعمال کریں تاکہ لوگ سننے والے لوگ آششیت ہوں اور وہ پرمیشور کا وچن سننے کے لئے تت پر ہوں اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ آپ دھیان میں رکھیں پرمیشور ہماری اگوائی کریں ان باتوں میں دھنیوار